اسلام علیکم محترم دوستو امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں دوستو بہت سے لوگوں کو کمنٹ کرتے دیکھا فیس بک پہ جی استاد کچھ بتاتے نہیں استاد یہ استاد وہ ہے اور بھئی استاد آپ کو کیا بتائیں کس طرح بتائیں اب یہ کبوتر سامنے بیٹھا ہوئے استاد آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ سیانہ ہے اس کا پار اچھا ہے پار نظر آ رہا ہے آنکھ نظر آ رہی سار نظر آ رہا کرتے نظر آ رہی پنجے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ سیانہ کبوتر ہے یہ گھر کا پکا ہے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کتنے بجے تک اڑے گا یہ کتنا اڑا ہوا ہے یہ تو اس کے ہاتھ میں کبوتر آئے گا تو وہ بتائے گا کہ یہ کتنا پروازی ہے کیا سسٹم ہے اس میں کیا چیز ہے دوستو ایسے کمنٹ کرنے سے پریز کریں یہ میری ویڈیو آپ کے لیے ہے بات کو سمجھیں اور گوھر کریں اب یہ دیکھیں بوتر سامنے بیٹھا ہوا ہے میں بھی یہ بتا دوں گا یہ بڑا سیانہ آنکھ نظر آ رہی ہے گردن لمبی ہے جی بوتر اچھا ہے پنجے بریق ہیں پار بریق ہیں لمبے ہیں اچھے ہیں اب اس نے کتنا اڑنا ہے اس کے پھٹی جوڑ کیسے ہیں وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے کوئی کس طرح بتا دے گا کوئی استاد کے یہ کتنا اڑے گا اب یہ سامنے بیٹھا ہوگا پار آنکھ سار چونچ ہر چیز ٹھیک ہے لیکن دو تین گھنٹے سے زیادہ نہیں اڑتا کوئی اناڑی استاد ہوگا اناڑی نیا نیا استاد بنا ہوگا وہ کہے گا یہ بڑا چنگاک بوتر ہے انہوں کاٹ لو او بھئی ایسے نہیں ہوتا ایسی باتیں کرنے سے پریز کریں ایک بوتر کی پہچان کریں نسلک بوتر گھر رکھیں چڑھی ماری نہ کریں تو پھر ہی آپ کو سمجھ جائے گی کہ کیا چیز ہے ہم نے کس لائن پر چلنا ہے کیا رکھنا میں نے بھی تیس چالیس چوے رکھے تھے سیال کوٹی رکھے تھے گولڈن رکھے تھے سارے دے رہی ہیں چپڑے رکھے تھے یہ واحد ایک بوتر رکھا ہے چپڑوں میں سے سیال کوٹی رکھے ہیں دو تین بس باکی سارے دے رہی ہیں کیا کھچڑی بکی ہوئی تھی مجھے بھی سونہ سال بعد پتا چلا ہے کہ کیا چیز ہے میری میں نے سو سے اوپر تصویریں اپلوڈ کی نہیں ہے سیس بک پہ مجھے آج تک کسی استاد کا کمنٹ نہیں ہے ویری نائس میں نے بھی پوچھتا رہا ہوں کہ یہ کیسا ہے کسی بھی استاد کا نہیں آج تک کمنٹ آیا کہ یہ ایسا ہے یہ ہے وہ ہے ناڑیوں کے واہ جی واہ ویری نائس فلان ہو گیا تمکان ہو گیا او بھئی یہ سامنے بیٹھا ہے یہ کیسے آپ تصویر دیکھ کہہ سکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے ہڈی جوڑ انہیں ٹھیک ہیں دوستو بہتر جب ہڈی جوڑ کی طرف سے فارق ہوگا وہ گھنٹے ڈیڑھ دو سے اوپر نہیں جائے گا جس کا ہڈی جوڑ ہر چیز فٹ ہوگی پار اچھے ہوں گے دکھنے میں اس طرح کا درست نظر آتا ہوگا وہ الحمدللہ اڑے گا اور شام شام دکھ اڑے گا آپ خود پہچان کریں اور یہ اتراز کرنا چھوڑ دیں کہ جی استاد کچھ بتاتے نہیں وہ آپ کو کس طرح بتائیں جب تک ان کے ہاتھ بھی نہیں آئے گا وہ بتائیں گے نہیں کچھ بھی تو لہٰذا یہ بات پہ اتراز نہ کیا کریں میں نے بہت سے کمنٹ دیکھا جی یہاں پہ گروپ اپنا علیہ فیادہ جی کوئی کوش ادازہ تھے یا نہیں ہو بھئی آپ کو کیا بتائیں اب آپ کو پہچان نہیں آپ نے چیز ہی نہیں صحیح رکھی ہوئی دو آپ کو کس طرح بتائیں گے یہ بڑا اچھا ہے ہم ہی کہہ دیں کہ بڑا اچھا ہے بعد میں وہ اڑے نا آپ پھر اس پہ اتراز کریں گے یہ فلانستان نے کہا تھا بہت اچھا ہے یہ تو اڑا ہی نہیں اسی لیے پریز کریں ایسی باتوں سے اچھی نظر رکھیں اچھی نظر کے کبوتر رکھیں اچھے ہڈی جوڑ والے کبوتر رکھیں تین تین چار چار پانچ پانچ بجے دا کڑائیں پھر تصویر اپلوڈ کریں یہ میرا پانچ بجے بیٹھا ہے یہ میرا چار بجے بیٹھا ہے یہ نہ پوچھا کریں گے یہ کیسا ہے کتنا اڑے گا کون سی نسل ہے او بھئی چھتیس کراس کر کے تو لوگ نکلواتے ہیں کبوتر اب میں نے یہ یہ کبوتر ہے گولڈن یہ ساتھ ماتی بیٹھی ہوئی ہے ڈاب والی ان کا یہ بچہ نکلا ہوگا ہے اب میں اس کی تصویر اپلوڈ کروں یہ کون سا ہے لوگ کہیں یہ گولڈن ہے گولڈ میں کہوں جی یہ تو نکلے ڈاب والوں میں سے ہوا ہے وہ بھئی کراس کر کر کے بیڑا رکھنا کریں پیور نسل بنائیں اچھی نسل بنائیں مجھے بھی اب پتہ چلا ہے کہ جوڑا کس طرح لگانا ہے کیا چیز کرنی ہے میں نے بھی سب کچھ توڑ دیا ہے یہ جوڑا بنایا جی جونسروں کا پہلے یہ ماتی جو ہے اس نر سے لگی تھی تو بچہ یہ نکلا ہوگا ہے کوئی نہیں اڑا جی دو تین گھنٹے سے اوپر نہیں گیا اب یہ پیور جوڑا لگا ہے اب اس کے ساتھ ماتی ڈونڈ رہا ہوں اس کا بھی جوڑا اچھا بنا ہوں گا اس کا بھی بچہ اچھا اڑے گا تو سویر اپلوڈ کروں گا جی یہ میرا بچہ اس جوڑے کا اتنے بجتہ کوڑا ہے لہذا یہ نسخے بازی چھوڑ دیں یہ جو نسخے موٹی وال رگڑو ڈیکسہ رگڑو بھی اسی میں مکس کرو اور مختر کو دو سیسی لگا دو اور بھئی جب ہٹی جوڑی نہیں صحیح ہوگا بکتر گھر نہیں آئے گا میں نے بڑے گوا کے دیکھیں دو دو سو دو تین سو بکتر گھوم کر لیا اس طرح سے تین تین چار چار سال اڑتے رہے ہیں دو دو تین تین گھنٹے جی دن اس کا لاؤ لگاؤ اس دن غائب یہ واحد پتھا ہے جو پانچ بجے شام کو اوپر سے نکلا تھا دو تین گھنٹے اڑنے والا اس کے بعد جس دن سے یہ نسخے پر اڑ کے آیا اس کے بھائی یہ دوبارہ نہیں اڑا اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ فارغ ہو گیا نسخے سے نسخے سے کبوتر ایک دفعہ ہی اڑتا ہے دو تین دفعہ نہیں اڑتا یہ جتنے بھی استادوں کے گیا نام بازگیاں سات بازگیاں میں لگا تار کبوتر اڑتے ہیں وہ اس لئے اڑتے ہیں کہ ان کی نسل اچھی ہوتی ہے وہ خراب پر اڑے ہوتے ہیں وہ نسخے پر نہیں اڑے ہوتے اچھے استاد کے پاس جائیں شوک کریں یہ ملے والے استاد چڑی ماروں سے پریز کریں کوئی اچھا استاد منائیں اچھے استاد کے پاس جائیں تاکہ آپ کو اچھی نسل دیکھنے میں ملے آپ کو پرک ہو پاکی پرک کی ویڈیو جو ہے وہ میں آہستہ آہستہ اپلوڈ کروں گا جو میرا نالج ہے اگر کوئی بات غلط ہو تو مجھے بتائیں جی آپ نے غلط کیا میں تسلیم کروں گا وہ میرے میں وہ عادت نہیں ہے کہ میں آگے سے آکرو جی اچھا نکی پتا مجھے بھی ہنڈرڈ پرسن نہیں پتا مجھے بھی سیونٹی پرسن نہیں پتا تو ایک دوسرے ایک اصلاح کریں اور جوڑے اچھے بنائیں شکریہ جی اللہ حافظ آپ کا بھائی